ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور نازک ہے یعنی شہادت حسین اور یومِ آشورہ یعنی یومِ آشورہ اور شہادت حسین اللہ تعالی عنہ اس موضوع سے امتِ مسلمہ کے جذبات وابستہ ہیں اور بدقسمتی سے لوگوں نے انہی جذبوں کا غلط فائدہ اٹھایا اور اس واقعے کا رخ کچھ اور جانی مور دیا اور اس واقعے کوئی غلط رخ پہ ڈال دیا جس سے امتِ مسلمہ میں اختلاف برفا ہوا اور بہت ساری بیدینی در آئی اگر اس واقعے کا تعلق محرم الحرام سے نہ ہوتا یا اگر محرم الحرام کا تذکرہ اس کے ذکرے کے بغیر ممکن ہوتا تو اس واقعے کو نہ ذکرے کرنا ہی بہتر تھا لیکن چونکہ محرم الحرام ہمارا ٹاپک ہے اس لئے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے شہادت حسین اللہ تعالی عنہ ایک عظیم سانحہ ہے اور جب بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں ہمیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اس کو جاننے سے پہلے اس کا پسمندر جاننا بہت ضروری حضرت علی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد امیر معویر اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی تھی اور تقریباً بیس سال تک پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ امیر معویر اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے اپنے آخری دور میں اپنے بیٹے یزید کو ولی اہد متعین کر دیا اور اس کے لئے بیعت لینا شروع کر دی ان کا یہ فیصلہ کہاں تک ٹھیک تھا یا غلط تھا اس پر گفتگو ہو سکتی بہرحال یہ ہوا اور امیر معویر اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید ولی اہد ہونے کے ناتے تمام امت مسلمہ کے امیر متوجن ہوئے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی بیعت کی چند صحابہ اکرام جس میں حضرت حسین اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حضرت اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی تھے یزید امیر المومنین بننے کے بعد یزید شام کے علاقے میں تھے اور ان کا دار السلطنت دمشق تھا عراق میں جہاں یہ واقعہ رونما ہوا کوفہ عراق کے گورنر عبداللہ بن زیاد تھا جب مدینہ منورہ میں حسین اللہ تعالی عنہوں سے بیعت کے لئے کہا گیا تو آپ نے تاخیر یا آپ نے اس معاملہ کو مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی اور پھر آپ مکت المکرمہ تشریف لے آئے اس پسمندر کے بعد جب آپ مکت المکرمہ میں تشریف فرما تھے اسی دوران کوفہ سے لوگوں نے خطوط لکھنے شروع کی اور ان خطوط کا جو موضوع تھا جو مضمون تھا وہ یہ کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار حضر حسین اللہ تعالی عنہ ان تمام خطوط کے ملنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے عراق جانا چاہیے اور اہلِ کوفہ کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے لیکن اپنے جانے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم منعقیر کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں چنہ چن کے جانے کے بعد حضر حسین اللہ تعالی عنہ نے بھی جانے کا ارادہ کیا اس دوران مکت المکرمہ میں موجود چند جلے صحابہ اکرام نے آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی جن میں قابل ذکر عبداللہ بن عباس عبو سعید خدری جابر بن عبداللہ عبداللہ بن جعفر اور ابو واقد اللیسی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں لیکن حسین اللہ تعالی عنہم نے اپنے اشتہاد پر عمل کیا اور اہلِ کوفہ کے مسلسل آرہ خطوط پر اعتماد کیا اور مکت المکرمہ سے کوش کر گئے ادھر راستے ہی میں تھے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو لوگوں نے قدلے کر دیا ان کے ساتھ بدہدی کا معاملہ کیا گیا اور حسین اللہ تعالی عنہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں آخر کار وہ مقام آیا جہاں عبداللہ بن زیاد کا لشکر موجود تھا عبداللہ بن زیاد کی لشکر کے جو سیپہ سالار تھے عمر من سعید بن ابی وقیس چنانسے حضرت حسین اللہ تعالی عنہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے تین پیشکش رکھی پہلا یہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دیا جائے دوسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس شام بھیج دیا جائے وہ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے اور تیسرا یہ کہ مجھے اسلامی سلطنت کے سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ اسلام کی نشورشات کھیلی میں اپنے جان کو قربان کر سکوں چنانچہ اولاً عبداللہ بن زیاد نے حسین اللہ تعالی عنہم کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور شام جانے کے اجازت دے دی کہ یزید کے پاس آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کے حاشیہ برداروں میں شمر بن دل جوشن الزبی اس نے مداخلت کیا اور اس نے کہا کہ فیصلہ آپ خود لیں یہاں باق معرقین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے انہیں خدشہ تھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہم شام تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے پاس جو خطوط موجود ہیں اور وہاں دکھائیں گے تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا اور جو اصل اس کے ذمہ دار تھے وہ گرفتے میں آ جائیں گے اس لئے اس نے کہا کہ انہیں شام نہ جانے دیا جائے خود ہی فیصلہ لیا جائے بلاخر دونوں کا آمنہ سامنا ہوا حسین اللہ تعالی عنہم عبداللہ بن زیاد کے لشکر کا آمنہ سامنا ہوا ایسے موقع پر حسین اللہ تعالی عنہم نے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان سے مقابلے کے ٹھان لی اس دوران ابھی تک ان پر کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا شامر بن دل جوشن اذبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ڈائریکٹ حسین اللہ تعالی عنہم پر وار کیا جائے چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زرعہ بن شرقیق التمیمی نے ضرب لگائی اور سنان بن انس انخی نے آپ کا سر قلم کر دیا چھپن سال آپ کی عمر تھی اور شہر کوفہ میں کربلا کے میدان میں دس محرم یعنی آشورہ کے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظالموں نے اس شخصیت کو قتل کیا جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار انہیں بوسا دے جاتا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذراسہ معاملی سے بھی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداش نہ تھی ذراسہ گرتا ہوا دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اپنے خطبے کو روک کر کے ممبر سے اتر کر کے ان کو اٹھا لیا کرتے تھے ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہادت کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد نے اس واقعے کے اطلاع یزید کو دی تو معرخین لکھتے ہیں یزید بن معاویہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اہل عراق اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو بھی ہم تم سے راضے ہو جاتے بہرحال پھر اس نے حسین اللہ تعالی عنہم کے اہل خانہ کو بڑی عزت کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آج اگر تاریخ کی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں بڑی ملاوٹیں ہیں بڑی تاریخی واقعات کو طور مغل کے پیش کیا گیا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے ادبار سے اس واقعے کو استعمال کرنا چاہا ہے ہم ایسے موقع پر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس شخص نے حضرت حسین اللہ تعالی عنہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے قتلے کیا اور جو ان کے قتلے سے راضے ہوا اور جو ان کے قتلے پر خوشی کا اظہار کیا بارہ الہا سب سے تو انتقام لے اپنا غزب ان پر ناظر فرما اور ہم تمام کو رب العالمین حسین اللہ تعالی عنہوں سے محبت کرنے والا بنا اور جنت میں ان کے سرداری میں رہنے کا ہمیں شرف بخش آمین تقبل رب العالمین محترم ناظرین آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے اسی موضوع پر اور دیگر ویڈیو لے کر کے ہم آپ کے خدمت میں حادر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی